بجٹ بنانا بھی جانتے ہیں نگرا حکومت نے منتخب حکومت کی ترقیاتی سکیمز بند کر دی نگرا حکومت کے لمبے قیام سے ملک نقصان ہوتا ہے وزیرا علیہ السین سید مراد علی شاہ کا خطاق سکیمز رک جاتی ہیں ترقیاتی کم بند ہو جاتے ہیں بگار پیدا ہو جاتا ہے بڑی عید پر بڑا توفہ پیٹرولیا مسلمات کی قیمتوں میں دس روپے تک کمی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے فی لٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت دو سو سرسٹھ روپے فی لٹر مقرر اب تک پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں مجموعی طور پر پینتیس روپے کا ریلیف دیا جا چکا ہے پیٹرول سستا کوئی خوش کسی نے مزید کمی کا مطالبہ کر دیا پیٹرول سستا ہوگا ہے اور چیزیں بھی سستی ہونا پیٹرول ٹھیک ہے پیٹرول کم سے کم ان کو سو روپے سستا کرنا چاہیے تاکہ گریب بندے کو ریلیف مل سکے اس سے تو کوئی فیدہ نہیں ہے مگا آئی بھی ویسے ہی ہے دو سو روپے ہونا چاہیے تھا دو سو روپے یہ دلال فرق پائے گا ایک سو سترسی روپے لٹر ہونا چاہیے تھا کان سے کان انہوں نے پچھایا ہے دس روپے سے کیا ہوتا ہے جی حکومت لے کر آئے کوئی ڈیڑھ سو پہ لے کر آئے پھر کچھ ہو سکتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو یہ دس روپے سے نظام نہیں چلتا کم کم سو ڈیڑھ سو تک دو سو تک آنا چاہیے کراچی لاہور اور اسلامبار سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مزید مہنگی بجلی کے بنیادی ٹیرف کے قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ کا اضافہ بجلی کا اوصد دنیادی ٹیرف 35 روپے پچاس پیسے فی یونٹ ہو جائے گا بجلی کے قیمتوں میں اضافہ مرحلہ وار ہوگا یا ایک ساتھ فیصلہ وفاقی کا بینہ کرے گی ملک بھر کی سنتوں کے لیے بجلی 10 روپے 79 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی وزیراعظم شباز شریف نے بجلی پیکج کا اعلان کر دیا سنت اور برامداد کے شعبے کے لیے قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر سنتوں سے 200 روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہو جائے گا پیکج سے پیداواری لاغت میں کمی اور برامداد میں اضافہ ہوگا وزیراعظم شباز شریف کا آج قوم سے خطاب کا امکان اتحادی حکومت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی سے متعلق بتائیں گے مستقبل کے ایجنڈے سوام کو آگاہ کریں گے وزیراعظم نے آلنک کی تشکیل نو کر دی خود سربراہ ہوں گے ارکان میں ساگدار محمد اورنگزیب اور حسن اکبال شامل مریم اورنگزیب جام خان چورو مزمل اسلم اور شعب نوشروانی رکن مقرر محسن نقوی کی مولانا فضل رحمان اور آصف علی زرداری سے ملاقات محسن نقوی نے کہا کہ مولانا فضل رحمان سے 25 سال پرانا تعلق ہے ان سے عزت اور احترام کا رشتہ ہے آصف علی زرداری نے کہا ملک کو آگے لے کر جانا ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ذاتی اختلافات کو پسی پشت ڈال کر صرف پاکستان کا سوچنا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں گاڑیاں ٹرانسفر کرانا مہنگا ہوگا ہوائی سفر بھی مہنگا پڑے گا حکومت نے ٹرانسفر فیس پانچ سو سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے کر دی جہاز کے ٹکٹ اور الارٹمنٹ پر ڈیوٹی چارجز بڑھانے کی تجویز پندرہ سو سے تین ہزار سی سی تک امپورٹڈ گاڑیوں پر لگجری ٹیکس میں اضافہ ٹیکس ڈیر لاکھ سے بڑھا کر ساڑھے چار لاکھ روپے کر دیا گیا غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے اسرائیلی فورسز کے فضائے حملوں میں مزید پچیس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں شہید فلسطینوں کی مجبوری تعداد سینتس ہزار دو سو چھانسٹھ ہو گئی لبنان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ حزباللہ کے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی تنصبات پر راکٹس حملے اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری روسی صدر کا یوکرین کا تنازعہ حل کرنے کے لیے نیا آمن فورمولا پیوٹر نے کہا کہ یوکرینی افواج روس سے الہاق کرنے والے یوکرینی علاقوں سے نکل جائیں یوکرین نیٹو میں شمولیت سے انکار کرے موسکو بھی جنگ بندی کر دے گا باچی تاغاز بھی کر دیا جائے گا بھارت اور نیپال میں توفانی بارشیں اور سیلاف دس افراد حلاق بھارتی ریاست اسکین میں پندرہ سو سے زائد سیہہ پھس گئے مرکزی شہرہ بلوک ہو گئے سیلافی ریلے بجلے کے کھمبے بھی بہا لے گئے پینتاری سے زائد مکانات سڑکوں اور پلوں کو نقصان بھارت کے شمالی علاقوں میں شدید گرمی کر آج نئی دلی کا پارا چھوالس ڈگری کروس کر گیا شہریوں کا گرمی سے براہار شمالی ریاستیں مزید کچھ روز گرمی کی لپیٹ میں رہیں گی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کئی ریاستوں میں ریڈ الٹ جاری پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر امریکہ ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گیا امریکہ اور آرلینڈ کا میک بارش کے باعث منصوخ ہو گیا امریکہ کو ایک پوائنٹ مل گیا امریکی ٹیم پہلے بار سپر ایٹ راؤن میں پہنچ گئی پاکستان کو ایونٹ میں بھارت اور امریکہ نے شکست دی گرین شرٹس نے کینیڈا کو ہڑا آیا پاکستان سوپور ایٹ تک پہنچ ہی نہ سکا پہلے ہی راؤن میں چھٹی ہو گئی پاکستان کی ہار کا ذمہ دار کون ہے چیئرمن پی سی بی چیف سیلیکٹر سیلیکشن کمیٹی کپتان کھلاری یا کوچز جواب کون دے گا ذمہ داری کون لے گا آزم خان اور عثمان خان کو مسلسل ناکامی کے باوجود ٹیم میں کیوں کھلایا گیا کیا پھر تبدیلی ہوگی کیا محمد رزوان کو نیا کپتان بنایا جائے گا سوالات اٹھ گئے امریکہ اور بھارت سے ہار کے بعد پاکستان آؤ بھارت اور امریکہ ورلڈ کپ میں این سیلیکشن کمیٹی نے میڈل آرڈر کی جگہ اوپنرز کی جماعت کیوں سیلیکٹ کی کیا ورلڈ کپ سے پہلے بابر کو دوبارہ کپتان بنانے کا فیصلہ ٹھیک تھا کیا افتخار شاداپ اماد اور وسین کی اب پکی پکی چھٹی کر دی جائے کرکٹ فینس نے سوالات اٹھا دیے ٹی ٹوینٹی میں ایک اور اپسٹ ہوتے ہوتے رہ گیا سنسنی خیز مقابلے میں جنوبی آفریقہ کی نپال کو ایک رن سے شکست نپالی بولرز کی شاندار سٹریٹیجی پہلے جنوبی آفریقہ کو ایک سو پندرہ رنز تک محدود کیا پھر بیٹنگ میں بھی انہیں ٹف ٹائم دیا آصف شیخ اور انیل ساکا کی شراکتداری نے ٹیم کو جیت کے قریب پہنچا دیا آخری آورز میں دباؤ میں آ کر نپال کی ٹیم وکٹیں گوا بیٹھی اٹھارویں آور میں دو وکٹیں تبریس شمسی نے میچ کا پاسا پلٹ دیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آج بھارت کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھی سات بجے شروع ہوگا بھارت پہلے ہی سپر ایٹ مرحلے کیلئے کالیفائے کر چکا بس دو روز باقی وقت کم مقابلہ سخت جانوروں کی خریداری میں تیزی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رشت بھاوتاو تیز کسی کو جانور مل گیا تو کسی کو تلاش جاری شہری مہنگائی سے پریشان بیوپاری گاہ کام ہونے سے نالا مویشی منڈی میں ایک سے ایک کمال جانور ملتان میں تین سفید خوبصورت بکروں نے میلا لوٹ لیا عید قربہ پر موسم مہربان ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کی عید کے دوسرے روز بارش کی پیش گوئی پنجاب کے پیس سندھ اور بلوچستان میں بارش کا امکان اٹھارہ سے بائیس زون تک بادل جم کے برسیں گے شدید گرمی کے بعد بادلوں کی انٹری کراچی میں ہلکی بارش بارخان اور اپنی میں بھی بادل برسے کوہلو اور موسخیل میں بھی بادل برس پڑے چکوال میں بارش کے بعد یالہ باری کراچی میں دو ماہ کے لیے سمندر میں نہانے پر پابندی آئیت کر دی گئے کمیشنر کراچی نے دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا یہ فور یورو فوٹبال کپ میں جرمنی کا پنجز سکوٹ لینڈ کو پانچ ایک سے ہرا دیا اور جینے کے لیے لڑنا ہوگا آسکر ایوارڈی آفٹار دکار اینتھونی ہاپکن ایک مرتبہ پھر بڑے پردے پر دوز ایباوٹ ڈائی کی جھلکیاں جواری فلم ربوان برس جولائے میں پیش کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی